یا بنی آدمہ اے آدم کے بیٹو قد انزلنا لیکم لباسا ہم نے اتارا تم پر لباس یواری سواتکم جو ڈھک لے تمہاری شرمگاؤں کو وری شاہ اور حسن بھی لباس کے دو کام ہیں ایک ضرورت اور دوسرا زیدن ضرورت کو بیان کیا یواری سواتکم لباس کا پہلا کام یہ ہے کہ جسم ڈھک جائے اب پینٹ پدلون پہنا ہوا ہے اب پورے جسم کا نقل و حرکت معلوم ہو رہا ہے بھئی اس کے جگہ کرت شلوار پہنو تاکہ پورے جسم عزت کے ساتھ ڈھک جائے پیغمبر نے جب اہل یمن کی شلواریں دیکھی آپ نے فرمایا لباس الحیاء اس میں حیاء بہت زیادہ ہے کیونکہ دوتی کے بارے میں اگر ضرورت ہی غفلت ہو گئی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ فجر سے زور تک پہنچ چکی ہو لباسن یواری سواتکم لباس وہ لباس ہے جو ڈھکے تمہاری شرمگا وریشہ جیسے پرندے کے پرک ہوتے ہیں اس طرح انسان کی ضرورت اور زینت کا ایک لباس ہے وریشہ ایک آدمی نے بیٹی کا نام لکھ رکھا ہے وریشہ بھوہ وریشہ و لباس و تقوان ذالک خیر ایک بنی آدم ہم نے اتارا تم پر لباس جو ڈھانگ دے تمہاری شرمگاں کو وریشہ اور تمہارے لئے زینت لباسن ریشن و لباس و تقوان ذالک خیر اور لباس پر ازگاروں کا بہت بہتر ہے مفسرین کہتے ہیں مضاف محضوف ہے لباس و اہل تقوان ذالک خیر اچھے لوگوں کے لباس میں تقوان ہے اور برے لباس میں تکبر و غرور ہے ہمارا ایک ساکھی تھا وہ سرکاری افسر تھا فجر کے ذرس میں میں اس آیت کی تفسیر پڑھا رہا تھا اس نے کہا یہ بالکل حقیقت ہے جس دن میں کرتش الوار پینک کے دفتر جاتا ہوں تو جا کے اپنے چپڑا سی سے بھی کہتا ہوں اسلام علیکم کیسی تغییر ہے آپ کے لئے سے میرے جو سیکریٹ ہی ہے اس کے پاس کھڑا ہو جاتا ہوں اس سے پوچھتا ہوں کوئی تکلیف تو نہیں ہے آپ کو اور جتنے لوگ آتے ہیں درخواستے لے کر سب درخواستے پڑھتا ہوں اور جو اس قابل ہوتے ہیں اس کے اوپر لکھتا ہوں پلیز بی شوٹ پلیز بی شوٹ لیکن جس دن پینٹ پتنوں نے اٹھائی تو جب وہاں گاڑی سے اترتا ہوں ہمارے چپڑا سی اور سیکریٹری سلام کرتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم ہم اور جیسے کوئی درخواست لے آتے میں اس کو کہتا ہوں نہیں واپس بہر نکال دے اس کو تو وہ قسمیہ کہتا تھا کہ لباس کا اثر میں نے خود یومی و محسوس کیا ہے اچھے لوگوں کے لباس کا بہترین حصہ ہے وہ ہمارے ایک ساتھی ہے وہ لمبا کرتا آربوں کی طرح پہنتا تھا اور آربوں کی طرح سر پر چکوترہ رکھتا تھا اوپر ڈوری لگاتا تھا تو اس کا ایک ساتھی بنو ریٹان میں ایک دن مجھے بلائیا مجھے کہتے ہیں یار اس کو منع کرو یہ کیا کرو میں نے کہا تو اچھو کے لباس منع کرنے کی صالحیت رکھتا ہے یہ جو پیٹ پتنوں میں جغرافیہ باندے ہوئے ان کو نہیں منع کرتے ہیں انہوں جوان لڑکوں نے بڑے بڑے بال لکے ہیں ہون سرخ کی ہوئے ہیں گالوں پر زرک برک رکھا ہے اور فلموں میں ناشنے والوں کی طرح سر میں ڈالا ہے ان کو نہیں سنبھل سنجھے تو منع کرنے آتا ہے تو وہ بھی اچھو کا لباس اگر کوئی سو آزار میں ایک عربی لباس میں ہو جائے تو اس کو مبارک بات دینا چاہیے ہمارے برکہ کے اسلام کا لباس ہے الحمدلی اور عرب پر دنیا میں آفری میں کئی بھی جائے گا کسی کام سے بھی تو اپنا چکوترہ اپنا حباب یہ لازمی ہوگا اور کوشش اس کی یہ ہوگی کہ عربی بولے دس دستر جوان امیر عبداللہ کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں پانچ ادھر اور پانچ ادھر اور خوب انگروں بھی جانتا ہے بولے گا نہیں اپنی عربی اس کو کہے گا سو سمجھاؤ بولے اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص سلطنت کے اخلاق دیئے وہ لباس التقوی زالے کا خیر اور پریزگاری کا لباس بہتر ہے ذالک من آیات اللہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں لا اللہم اذکرون ان کو چاہیے کہ یہ نصیت لے اس زمانے میں کرتا شلوات سر پر ٹوپی یا صافہ یہ تقویداروں کا لباس ہے الحمدللہ میں جب کبھی جاتا ہوں تو اپنے ہاتھ طریقے سے ہوتا ہوں جو طریقہ یہاں بھی ہوتا ہے وہاں بھی اس کے لئے احتمام نہیں کرتا جبہ اور پگڑی اور لاٹی یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں اور وہاں بھی ہوتا ہے تو گیٹ پر مجھے ایک ادارے کے ایک ساتھی ملا مجھے کہتا ہے یہاں استازوں کو درانے آتے ہیں استازوں کو درانے کے لئے درانے آتے ہیں میں نے کہا کیسے یہ جبہ اور یہ لاٹی اور یہ بڑا گروپ کے ساتھ آنا میں نے کہا کیا خیال ہے آپ پیٹ پٹوٹ پہنگیا جائے ہم نے استازوں سے دین سیکھا ہے اور یہ دین کا لباس ہے لباس و تقویٰ ذالکہ خیال ہے گورنر جانداد خان نے سوادعظم اہل سنت کو میٹنگ کے لئے بلا رہا تھا اس زمانے میں سوادعظم اروج پڑھتا اور اس پورے علاقے میں وہ ایک جماعت دی اب پوری حکومت پر اس کا داکھ بیٹھ گئی دی تو کراچی کے مسائل میں انہوں نے ہمیں طلب کیا ہمارے مزرگوں نے مجھے کہا کہ تم بھی چلو گئے کیونکہ میں ان کے ایکشن کمیٹی کا بھی چیرمین تھا اور علمی و تحقیقاتی کمیٹی کا بھی صدر تا اور ہوں الحمدلی اللہ میں اپنے طریقے سے جمبہ پینکے پگڑی پہ رمال ڈال کے اور لاتھی لے کے گورنر ہاؤس چلا گیا گورنر صاحب استقبال کے لئے نیچے اتر آئے تو سب کو کہاں چلے 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 اور مجھے کہا آپ ٹھہرے چابی منگوائی بڑا گیٹ کھولا کہا آپ اس سے آجائے ہمارے مزلگ جو ہے وہ غریب نینے پینے ہو رہا ہے جب وہاں پہنچ گئے سب کو کہا بیٹھے بیٹھے مجھے کہا آپ یہ بڑی کرسی انچے کرسی تھی اس کے چاندی کے کھیل لگے ہوئے تھے کہا اس پر بیٹھے میں نے کہا یہ ہمارے استاذ ہے مولانا مفتی ولی ہے سن صاحب ہے ہاں یہ بھی بیٹھ جائیں گے بھئی ایک کرسی اور لیاو ان کے لئے ایک اچھی کرسی منگوائی سب کو کہا آپ کیا سوچتے ہیں موجودہ حالات کے لئے آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا جب میرا نمبر آیا اپنے سیکیٹریوں کو کہا لوٹسی کر لگاؤ مجھے کہا آپ خطاب کریں پوری تقدیل کریں وہ ٹیپ ہوگی اور اسی پر حمل ہو مولیانا خوصیتیم ناقبی تخیجولی ناکہ آئی خلچائی عزت لگے لے خپکی جو لیر زیاد جب باہر نکلے ایک بڑا مولی مجھے کہتا ہے ہم آئندہ نہیں لے کے آئیں گے بس سب کچھ جو اگر آپ کی طرف چلا رہی ہے لباس کا اثر ہے لباس کا اثر یقینی الحمدللہ ایک دیومندی بریلی میں جگڑا تھا تعلیب علمی کے زمانے میں تو اسطازوں نے کہا کہ دو سو تعلیب علم آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ وہاں جمعہ پڑھا دیں آپ کو تو طلبہ کا پتہ ہے نا اپنے حشر بھی معلوم ہے وہاں انڈ ٹائم ہو گیا ہے تعلیب علم ایک بھی نہیں ہے اور ماللہ بیدکیوں کا امام ان کا ہو یا ہمارا ہو میں حیران و دل میں سوچ رہا ہوں یارب ہم تو توحید سنت کو آگے بڑھانے کے لیے آئے ہیں میری مدد فرما ساتھی ایک نہیں آئے جمعہ کا دن تو یہ اپنے کاؤں میں لگتے ہیں انہوں نے مسجد میں کیا قبضہ لینا ہے اور کیا بیدیوں سے چڑھانا ہے وہ بزرگ امام تھا کوئی جس کا ختم کر کے ایک اور امام آ رہا تھا تو وہ بزرگ نے مجھے کہا آپ ممبر پر بیٹھیں آپ تقریح کریں ہمیں تقریح کے لیے بیٹھ گئے سب ایک دوسرے کو دیکھ کر آئے کہ اس کو ابھی پکڑ کے اتارنا ہے جب تقریح ختم ہوئی یہ سنت ہو گئی اس نے مجھے کہا آپ نماز پڑھ خود بزرگ میں خود بکا نماز پڑھا رہے نماز جب ختم ہو گئی اس نے کہا اب پتہ چلے گا مسجد کس کی ہے تو لوگوں نے کہا مسجد تو ان کی ہو گئی آپ نے کیوں اس کو بٹھایا اس نے کہا اس لباس میں جس میں یہ مرانہ آ رہے ہیں میں بیزت ہی نہیں کر سکتا کہ ہمارے مذہب اللہ اس کو اس وجہ سے شرک اور بذت سے توبے کی توفیق عطا فرمائے گا اب بھی وہ مسجد اہل حق کے پاس ہے جب نماز ختم ہو گئی دیکھا تو دو سو طلبات دور چٹائیوں پر نماز پڑھا تعلیم علم کاؤزر معقول تھا کہا استاذ نے ہمیں صرف ساتھ جانے کا کہا تھا کرایت دیا نہیں تھا ہم کیسے ہیں وہی جو دیر سے اپنے قرائے پہ آ رہے تھے تو پہلے دیا سکتے ہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهُ لباس کی برکات بہت دیکھی حرمین شریفین میں بھی اسی طرح آتا جاتا ہوں تو عرب مجھ سے پوچھتے ہیں شیخ بھج سینی الحمدر پھر مجھ سے کہتے ہیں پاکستان کے علماء تو آتے ہیں عوام کی طرح ہوتے ہیں میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی یہ نام ہے پھر ایسے سے کہتے ہیں ہمارے عرب بہت غصے ہوتے ہیں ہمیں ان کو کہتا ہوں ان کے باپ کا ٹھیکہ تو نہیں ہے ہم نے جبہ خرید آیا پیسے دیئے تم سے خیرات نہیں مانگا ہے اب جس جگہ میں بیٹھ جاتا ہوں وہاں پر جو حجوم لگتا ہے تو پھر اکثر نمازوں میں میں اتار کے آتا ہوں تاکہ اللہ پتہ ہی نہیں چلے ایک دن ایک بڑا پولیس افسر مجھے کہتا ہے آپ احتیاط سے آئے جائے کریں ہمیں سخت احکامات ملے ہیں کہ اس مولی بھی نظر روکو کہ کئی حرم کے اندر انگام ہڑا کریں لباس سے ڈر رہے یا خدایت لباس بہترین اختیار کرو شریعت کے حدود و آداب کے مطابق لباس دیکھو آدم علیہ السلام جب تک جنت میں تھے تو جنتی لباس تھا جب جنت سے نکالنا پڑا تو سب سے پہلے تمدیلی لباس میں ہو گئے انصاف سے کہو تو یہ علماء سے جو پگڑیاں اتر گئی ہیں یہ بھی سزائے طالب علموں کو جو اچھا اور بڑا لباس پہننا مشکل ہو گیا یہ پکڑے پکڑے بلکل